چلے اسی خبر پر باتچیت کے لئے میرے ساتھ دو صحیح ہوگی جو گئے ہیں شریر نگر سے زیم میڈیا سنبادت آتا خالد ہے میرے ساتھ اور دلی سے زیم میڈیا سنبادت آتا منی شکلا بھی میرے ساتھ ہے لیکن سب سے پہلے خالد آپ کے پاس آنا چاہوں گی چونکہ ایک بڑی کوشش گسپیٹ کی کوشش حملے کی کوشش کو پوری طرح سے نیستہ نابوت کر دیا گیا کیسے حالات ہیں اور کیا کچھ فیلال حل چل وہاں دیکھیں اگر ہم کیرن سیکٹر کی بات کریں جہاں کی یہ گٹنا ہے وہاں ہاں ہاپی آپریشن جاری ہے جو لاسٹ انفرمیشن ہمیں آمی نے دی ہے ہاپی فائرنگ وہاں پہ جاری ہے اور وہ شعب جو آمی نے بتایا ہے کہ پاکستانی ایس ایس جی کے یا پھر ملٹنس کے ہو سکتے ہیں وہاں پر اب بھی پڑے ہیں کیونکہ ان کو ریٹریو کرنے میں کافی مشکت کر رہا ہے پاکستان اگر وہ ایک بار بھارتیہ سینہ کے ہاتھ لگے تو سینہ کا ماننا ہے کہ ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا ان کے لیے کہ کیسے پاکستان انٹریوڈرز کی ہیلپ کرتا ہے نہ صرف انٹریوڈرز بلکہ ریگلر آمی اور ایس ایس جی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ دیتے ہیں اور ان کو اس طرح گسپیٹ کرواتے ہیں سیز فائر وائیلیشن کی گٹنائنگ کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے لگتار یہ الو سی جو ہے پوری ہارٹ دکھ رہی ہے کیرن سیکٹر گریز سیکٹر اوڑی کرنا یا پھر ٹنگڈار ٹیٹوال ان سبھی علاقوں سے جو ہے فائرنگ کی انٹروگڈ فائرنگ پاکستان نے کی ہے آرٹری کا استعمال کیا ہے دو دو ہزار تین کے بعد اب ہوا ہے اس سے ساب ظاہر ہے کہ بیٹ ایکشن ٹیم کے بعد جو خلاصہ ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گسپیٹ کرو کو یہاں دکھلنے کی کوشش ہے پاکستان کی طرف سے جیسا کہ جنرل ڈیلون نے دو دن پہلے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہاں لاچنگ پینٹس میں دو سو سو تین سو میلٹنس ہیں جنہیں اس طرف دکھلنے کی کوشش ہے اور انپوٹس یہ بھی ہیں کہ پانچ سے سات میلٹنس جو ہائلی ٹرینڈ ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں اس کے علاوہ سورنکوٹ یا راجوری جو جمہو پراؤنس پہ پڑتا ہے وہاں بھی انفلٹریشن ہوئی ہے اور کچھ ہائلی ٹرینڈ خاص کر ان میں جو آتمگاتی حملہ ور ہے ان کو اس طرف دھکیلا گیا ہے اور ہنٹر لینڈ میں ان کی تلاش جاری ہے یہ وہ بستیوں تک نہ پہنچے کوئی بڑی گھٹا انجام نہ دے اس کے لیے سیکیورٹی چاکوچا بند کر دی گئی ہے جی چھیک ہے خالد آپ نے یہ میرے ساتھ منیش بھی میرے ساتھ ہے منیش یہاں پر ایک بار پھر سے یہ ثابت ہو گیا چونکہ بیٹ کے پاس سے ساتھ ایسے کمانڈوز ہیں جن کو مار گرائے گیا تصویریں بھی ہمارے پاس ہیں گولی باری ابھی بھی وہاں پر ہو رہی ہے یہ پھر سے عمران کھان کو ایک تصویر ہے ایک ثبوت ہے کہ دیکھئے آپ بھلے ہی نہ کر دیں لیکن کس طرح پاکستانی سینہ لگتا راتنکیوں کو گھسپیٹ کراتی آ رہی ہی ہے وہ تصویر ایک بار پھر صاف ہو گئی حالانکہ ہم نے ناکام کر دیا اسے جب سے بھارتی سینہ نے جو ہمیں ائر فورس کے بات کریں بالا کوٹ میں جیشے کیمپ ہے ایر سٹائٹ کی گئی ہے اس کے بعد سے کافی دنوں تک خاموشی تھی لائنا کونٹرول پہ لیکن اچانک اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دس بارہ دنوں سے جو لانچنگ پیٹس ہیں اس میں آتنکی آنے شروع ہو گئے ہیں تیرر کیمپ پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اگر آپ دیکھیں تو کیرن سیکٹر میں جس طریقے سے خالی تھی بتا رہے تھے کہ ابھی بھی جو پاک آرمی جو اسے جیوں کے ریگلور آرمی ہے اور جو آتنکی ہیں ان کی بارڈیز وہاں پر بھارتی جو ایلو سی جو ہمارے علاقے میں ہے اس کے بارڈر پر گری پڑی ہوئی ہے اور پاکستان کو معلوم ہے کہ اگر یہ بارڈیز بھارتی سینہ کے ہاتھ لگ گئی تو اس بھارت اس کو انٹرنیشنلی یہ دکھائے گا کہ کس طریقے سے پاکستانی سینہ انوالب ہے بیٹ ایکشن میں یا بھارت کے خلاف تمام طریقے کی ساجش میں دوسری بڑی بات آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کافی دکت ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہم نے کشمیر کے اندر جو ٹاپ کمانڈرز ہیں آتنکیوں کے ان کو ختم کر دیا ہے آتنکیوں میں خلبلی مچے ہوئی ہے اور بھارت سرکار ستر کی بات کریں تو کشمیر میں ایک شانتی کا بہول ہونے والا ہے زہر طور پر پاکستان ایک بڑی پلاننگ کر رہا ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پلواما کی طرح اگر کوئی اور بڑے حملے کراتے ہیں تو انٹرنیشنل جو اٹنشن ہے وہ ڈائیوٹ کر سکیں گے کشمیر کو وہ بیبادی بنانے کے جو ان کی پوری کوشش ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے بلکل اور یہ سمجھنا چاہیے پاکستان کو کی ہر کوشش چاہے کسنی بھی ناپاک حرکتیں آپ کر لیجئے لیکن ہمارے جوان مستعدی سے ڈٹے ہوئے ہر کوشش کو ناکام کرنے کے لیے اور یہی اس بار بھی ہو رہا ہے شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس بات چیت کے لیے اس خبر پر